نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی کیا کیا کام ہو رہے ہیں ہماری سرکار کون سا ایسا کام کیا ہے اور کس کے ساتھ مل کر کے اپنا کام کر رہے ہیں وہ تمام باتیں آج کی سچائی میں آپ کے سامنے آپ کے گھروں میں ہم لے کر آ رہے ہیں پریہ روز تو آج کی سچائی میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایک وشیس منطرہ لئی ہے بین اللانس زاکر بلکہ بین اللانس زاکر کی جو منطری ہے مائک نورسالیم وہ ویڈیش میں تھے اور اس کی جگہ کو سمحالے ہوئے تھے ایک منطری جس کا نام ہے سٹیفن سنگ جو ہندل انڈیسٹری ایم ترسم کی منطری ہے اب کیا ہے کہ وہ ایک کامیسی کو ستھاپیت کی ہے ایک وشیس کامیسی جو ایک بہت بڑا اتصا کو اپنے اوپر لے رہے ہیں مطلب کی وہ اس خاص کام کو سمحالیں گے جو آنے والے دنوں میں آئے وجید کیا گیا ہے منسٹر سٹیفن سنگ جو بتائیں کہ دیکھئے ایک کامیسی کو ستھاپیت کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا کارن کی ایک سو پیتالیس سال ہندوستان سے ایمیخراسی یعنی اپرواسی ڈیوس ایک سو پچھپن سال کیتی کوتی اور ایک سو پینسک سال ہندت فیفن زیستخ یار شینی سے ایمیخراسی تو یہ تین بڑے بڑے اتصا ہو جاتا ہے تو یہ تین بڑے اتصا کو ایک ساتھ مل کر کے منانے کے واسطے ایک کامیسی کا ستھاپنا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا یہ ستھاپنا ہندو انڈوستری اینڈ توریسم کے وشیس دفتر میں ہوا ہے یہ کامیسی کا جو سمحپتی ہوا ہے تو اس میں ہے شریعہ ہنک ہرن بیرخ جی جو وشیس کر کے پریسیڈنٹ کے کابینت سے ہے اس کے علاوہ اس میں ہے انیل کمار منورت جو فیس پریسیڈنٹ کے کابینت سے ہے پھر ہے مارلون پاول جو منسٹیری فن بن لانس زاکر سے ہے یا تویوران اس میں ہی بتایا جا رہا ہے کیوی ہے منسٹیری فن بن لانس زاکر سے ہے ویل کو فنسی جو منسٹیری فن ریجونال انتوکلن زا ہے ای رای دا ری کر منسٹیری فن انڈویس کلتور اور غاز کر کے دیانا گادم ریدوالد جو ہی ہے منسٹیری فن انڈویس ویتنسخب اور کلتور سے اس کامیسی کے بارے میں ہم اگر آگے بڑھے تو آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ کامیسی اپریل کی پہلی تاریخ کو تیار ہوئی ہے یعنی ستھاپیت ہوئی ہے اور یہ ایک سال کے لیے یہ پورے ایک سال کے لیے لاغو رہے گا یعنی خیلدخ رہے گا شریف سٹیفن سنگ جو منتری ہونے کے ناتے سندیش بھی دیئے کہ دیکھئے آپ سبھی کو ہم سواگت کرتے ہیں آپ سبھی کو ہم بدھائی دے رہے ہیں اور شب کا منائے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو یہ کامیسی میں ستھاپیت ہوئے ہیں آپ لوگ اپنا اپنا کام صحیح روپ میں کر سکے کارن کی سماج اور سانسکریٹک کام جو ہوتا ہے خمین سکت کام اور کلٹریل کام تو ان کاموں میں آپ کو محنت کرنا بہت آوشک ہے اور اس لیے ایک کامیسی کا ستھاپنا بہت ضروری ہو گیا تھا یہ کامیسی میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں سے آپ شاید پریچیت ہوں گے کارن کی دو ہزار تیرہ میں جب یہ کامیسی ٹھہرایا گیا تھا تو اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کامیسی میں بھی بیٹھائے گئے ہیں یہ شریعہ ہینک ہرنبرغ کا ویچار ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ دو ہزار تیرہ میں بیٹھ چکے ہیں اس کامیسی میں اور اس کو ابھی کافی خاص کر کے کام کے بارے میں معلومات ہیں اور یہ لوگ اپنے پورے معلومات کے ساتھ اور ویسی سگیہ دھارہ سے یہ کام کر سکتے ہیں کامیسی کا فور ستر شریعہ ہینک ہرنبرغ آگے بتا رہے ہے کہ اس سال ایک سو پیتالیس سال ہندوستان سے امی خراجسی ایک سو پچپن سال کتی کوتی اور ایک سو پیسٹ سال شنیس امی خراجسی بہت ہی سمارو کے ساتھ ہمارے دیش میں منائے جائے گا یہ کامیسی کا ایک وشیس کام رہے گا ایک وشیس کرتویہ رہے گا یہ دیکھنے کا کہ ہمارے دیش میں جگہ جگہ جہاں جہاں پر بھی اچسو اس سلسلے میں منائے جا رہا ہے یہ سب کچھ ٹھیک تھاک سے ہو رہا ہے یا نہیں اور کارن کی بہت ایسے جاتی کے لوگ ہمارے دیش میں رہتے ہیں ہمیں مل کر کے ایک دوجہ کے ساتھ اور یہ اچسو کو منانا چاہیے اور ہر ایک جاتی کی عزت کرنا یہ بھی ہمارا دھرم بنتا ہے کہ ہم ہر ایک کی عزت کرے اور ہر ایک کے جو اچسو ہے اس میں ہم بھاگ لے اور بھاگ لے کر کے اور اس میں ہم ایک دوجہ سے ملے اور بات کرے اور دنیا کے لیے ہم ایک مثال قائم کرے آج کی سچائے میں پریے دوستو ایک بار پھر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سپورٹ این یوگ ساکھ منترالے جو ہے یہاں پر بہت وستار روپ سے کام کرنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں شریف امباساد کی مدد انہیں دیا جا رہا ہے اور اس لیے جو شینہ کا راج دوت ہے امباسادر وہ بھی گئے وشیس کر کے منسٹر لالینی گوپال سے جو سپورٹ این یوگ ساکھ کی منتری ہے ان سے ملنے کے لیے کارن کی کچھ وشیس دان کیا گیا ہے شینہ دیس کی اور سے سوفیس لس میں جائے سے ایک خمین سخب سنٹرم بنایا گیا ہے ایک سخاک بند کے واسطے بھی ایک بھون کی تیاری بھی کیا جا رہا ہے اور بہت ایسے سپورٹ کے کاروبار میں بڑھاوا دینے کی جو کوشش کیا جا رہا ہے شینہ دیش کی اور سے اور اس لیے امباسادر جو گئے تھے ملنے کے واسطے مینسٹر لالینی گوپال سے امباسادر جب گئے مینسٹر سے ملنے کے لیے تو انہوں نے بہت ایسی باتیں وہاں پر کی ہے سپورٹ کے چھتر پر اور سانسکریٹک چھتر پر یعنی کلٹیور کے چھتر پر بھی جہاں نریتیا جس کو ہم ویسے تو دانس کہتے ہیں تو نریتیا ایک وشیس کلا بھی ہے جس کو ہم اپنے سانسکریٹی میں بھی شامل کر سکتے ہیں کلٹیور میں اور اس پرکار سے بھی بتایا گیا ہے کہ اس چھتر پر بھی نوجوانوں کو ہمیں پریلیت کرنا چاہیے بڑھاوا دینا چاہیے کہ وہ اگر کسی اور سپورٹ میں بھاگ نہ لے سکے تو نریتیا میں کم سے کم ان کو بھاگ لینا چاہیے ہمارے دیش کے بچوں میں سپورٹ کے معاملے میں وہ لوگ کو بہت روچی ہے بہت بلانگ سٹیلنگ ہے بلکہ وہ لوگ بھاگ نہیں لے پاتے ہیں ان کو شاید صحیح سیکھنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے اس لیے یہ راجدود یعنی امسدیر وہاں پر گئے ہوئے تھے ویسے تو باتچیت کے دوران دونوں دیشوں کے بارے میں جو سنبند ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں جو سنبند ہے اس کے بارے میں بات کیا گیا ہے اور کیسے اس سنبند کو اور مضبوط بنایا جا سکے کتنی اور کڑی محنت کرنی پڑے گی ان تمام باتوں کے بارے میں بھی بات کیا گیا ہے نوجوانوں کو بھی کس پرکار سے اور زیادہ ترقی کر کے اور آگے بڑھنا چاہیے تو ان تمام باتوں کے بارے میں ایک سمجھاؤتہ یعنی ایک آفرین کامس جو دستخط کیا گیا ہے اسی وشیز منسٹیری پر جس کو ہم چانتے ہیں سپورٹ این یوخ ساک کے نام سے ویسے تو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پریئے روز تو آج کی سچائے میں ہندل اندوسٹری اینڈ توریس میں جو منترہ لئے ہیں تو یہاں کا جو منتری ہے شریع سٹیفن سم وہ بتائے ہیں کہ ہندل اندوسٹری اینڈ توریس میں منترہ لئے ایک بہت ہی وشیز منترہ لئے ہیں جو ہر ایک علاقہ میں ایک آفدیلنگ بھی رکھتا ہے وہ تمام آفدیلنگ میں کوشش کرتے ہیں جانے کے لئے اور وہاں پر دیکھنے کے لئے کہ وہاں پر کس پرکار کام کیا جا رہا ہے کیا جانکاری کی آوشکتہ ہے اور کرمچاری جو لوگ ہے وہاں پر تو وہ لوگ کس پرکار سے کام کر رہے ہیں یہاں پر بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ جب گئے مروین اور کموین کے ساتھ ساتھ سیپالیوینی علاقہ میں تو بہت ساری باتیں انہیں نظر آئی اور انہوں نے وہاں کے اگواکاروں سے بات کی ہے خاص کر کے ان علاقاؤں کے بارے میں جہاں پر توریسم کی بہت سنبھاؤنا ہے مطلب کی بہت ایسے لوگ جب ویدیش سے آتے ہیں تو یہ لوگ شہر میں رہنا نہیں چاہتے یہ لوگ علاقاؤں میں جانا چاہتے ہیں بین الان جانا چاہتے ہیں اور اس کو ہم توریسم کہتے ہیں تو توریسم کو اور بڑھاوا دینے کے واسطے کم سے کم ہمیں محنت کرنا چاہیے منسٹر سٹیفن سام جو ہندل اندوسری اینڈ توریسم کی منتری ہے وہ آگے بتا رہے ہیں دیکھئے کہ اگر ہم چاہے کہ خاص کر کے ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقہ میں لوگ ویدیش سے آئے تو ہمیں کم سے کم اپنے گاؤں اور اپنے علاقہ کو سندر بنانا چاہیے ہمیں خود یہ سب کچھ کرنا ہوگا ہمیں سرکار کی انتظار نہیں کرنا ہے کارن کی سب کچھ ہمیں خود کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جب ہم چاہے کہ ہمارا جو شہر ہے ہمارا جو گاؤں ہے ہمارا جو علاقہ ہے یہ سندر دکھائی دیں اور وشیز کر کے ایک بات بھی کہے ہیں کہ مطلب کی آپ اپنے علاقہ کو جب سجانا چاہے اپنے شہر کو اگر صاف سترا کر کے اور سجا کر کے اور جنتہ کو پیش کریں گے تو بے شک آپ کے علاقہ میں یہ ترسم کے لوگ یعنی ترست ضرور آئیں گے اور آپ کے جو علاقہ ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ آمدنی زیادہ بڑھے گی منسٹر سٹیفن سانگھ کا وچار ہے کہ جو بھی منسٹیری ہو آپ اگر ایک منسٹیری کے ہے تو آپ کو کم سے کم اس منسٹیری کے سب ہی آفدیلنگ کو جانا ہے وہاں پر جا کر کے کرمجاریوں سے ملنا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہاں پر اگر مسئیبتیں ہیں تو وہ کیا مسئیبتیں ہیں خاص کر کے ای سی دی والے جو سمان کے دام پر دھیام دیتے رہتے ہیں تو ان سے بھی بات چت کیا گیا ہے کہ آپ کیسے اس کام میں صدھار لاسکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو سزا دیں گے جرمانہ دے کر کے اور سزا دیں گے تو شاید یہ پورا طور سے پریورتت نہیں ہوگا کارن کی آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے اور کام کرنا چاہیے اور تیاریاں بھی اس کے ساتھ آپ کو کرنا چاہیے تاکہ کانٹرولہ کی آوشکتہ ہی نہ ہو یہ منسٹر کا کہنا ہے دراصل اور بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی دکاندار ہیں ان سبھی دکانداروں سے مل کر کے اور بات کرنا چاہیے اور کام بھی کرنا چاہیے ایسے منگو اور البینہ میں وے جا کر کے یہ تمام باتیں بتائے ہیں منسٹر سٹیفن سانگ جو بھی گئے ہوئے تھے اچونی علاقہ میں تو اچونی میں جب وے گئے تو وہاں پر جنتہ کو وے بتائے کہ دیکھئے کام او فونس جو ہے جو پیسوں کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مدد مل سکتا ہے وہاں کی جنتہ کو بھی سہائیتہ دیا جا سکتا ہے کام او فونس کے دوارہ مگر آپ کو کھول کر کے اور بتانا ہے کہ کیسے اور کیا آپ دراصل کرنا چاہتے ہیں ایک لیننگ آپ کو دیا جا سکتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ کام او وینے کے کچھ کار کھانا ہے کچھ بدریفہ ہے جو کائم او فونس کی مدد پائے ہیں اور پانا بھی چاہتے ہیں ابھی تک اور اس لیے منسٹر سٹیفن سانگ ان سے بھی بات چٹ کیے ہیں منسٹر سٹیفن سانگ کا وچار ہے کہ ہر کوئی جو کسی بھی طریقہ سے محنت کر کے اور روٹی کمانا چاہے اس کی کوشش کرنا چاہے تو ان کو ہائی ایم تی منترہ لئی کے طرف سے ضرور مدد ملے گا یہاں تک کی کائم او فونس کی بات ہے تو اس کو پورا کرنا یہ منسٹری کا دھرم ہے اور منسٹری کے طرف سے منسٹر کہتے ہیں کہ اپنا پورا پورا سہیوک وہ پردان کرنے کے لیے تیار ہے جیسے بھی بن سکے وہ آپ کی مدد منسٹری دوارہ ضرور کریں گے اگر آپ محنت لگن اور ایمانداری کے ساتھ ایک زندگی گزارنا چاہے تو پریہ دوستو اسی پرکار آپ نے دیکھے ابھی سجائی ایک پروگرام جو نیچونال انفرماسی انسٹیٹیوٹ یعنی راشتریہ سوچنا سنستان کی اور سے ہم آپ کے لیے لاتے ہیں آپ کے گھروں میں آ کر کے اور بس یہی آشا ہے کہ آپ یہ پروگرام دیکھے ہیں سنے ہیں اور وشیس کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم پھر آپ سے ملیں گے اگلے سبتاہ میں پھر ہمیں آپ اجازت دے ہریک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح موسیقی